دوستو اس وقت ترکی کے ڈرامے بڑی تداد میں پاکستان میں چل رہے ہیں اور صرف چلی نہیں رہے بلکہ ان کو پاکستان کی ایک بڑی تداد دیکھتی بھی ہے تو بلکل اسی طرح اب پاکستانی ڈرامے بھی ترکی میں چلا کریں گے آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن پاکستانی کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو کہ ترکی میں چل رہے ہیں اور ترکی کے ڈراموں سے زیادہ سپر ہٹ جا رہے ہیں پاکستانی ڈرامے کون سے ہیں اور کتنے میں بکے ہیں یہ سب کچھ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں دوستو سیریز کا اس طرح کا کاروبار آپ کو پہلے بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا یعنی اگر بولی ورڈ یا ہولی ورڈ موویز کی بات کریں تو وہ پاکستانی سینماز میں لگتی تھی اور کاروبار بھی کرتی تھی لیکن ڈراموں کا اتنا کاروبار کبھی نہیں دیکھنے کو ملا آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اس وقت ترکی اپنا ریوینیو کا ایک بہت بڑا حصہ ان سیریز سے ہی کمارا ہے اور سیریز کی آڈینس ترکی سے زیادہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہے اگر حال یہ ڈراموں کی بات کریں تو اسمان سیریز، سلاح الدین یوبی اور اسی طرح سلطان فاطم حمد کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی آڈینس کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جس وجہ سے کافی سارا پیسہ ترکی سالانہ بیسس پر کمارا ہے اس لیے تو بھائی میں چیختہ رہتا ہوں کہ جب اتنا پوٹینچل ہے اسلامی اور تاریخی سیریز کا تو کیوں نہیں بنا رہے ہم لوگ حالانکہ ہمارے بنائے ہوئے ڈرامیں اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہیں اب کیوں اتنے مشہور ہیں کیا کہانی اچھی ہوتی ہے پروڈیکشن اچھی ہوتی ہے یا ڈریکشن اچھی ہوتی ہے بہرحال جو بھی ہے مشہور تو ہیں اسی وجہ سے ترکی نے اب کافی تعداد میں پاکستانی ڈرامیں لیے ہیں جو کہ وہ اپنے چینلز پر چلا رہے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب ترکی میں پاکستانی ڈراموں کو اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کہ وہ مزید ڈراموں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستانی ڈراموں کی اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ بہت ہی محدود اقصاد پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی ایک قسط کی ڈیوریشن بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے دوستو چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ترکی والے اپنی زبان میں ڈبنگ کر کے ان کو پلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو فیروز خان کا ایک ڈراما تھا خدا اور محبت یہ بھی بہت اچھی ریٹنگ لے رہے ہیں دوستو اس وقت پاکستانی ڈرامے ترکی کے مین سٹریم میڈیا پر نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ اوڈینس کی توجہ حاصل کرنے میں بھی کمیاب ہو چکے ہیں چلو جی دیر آئے درست آئے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ان ڈراموں سے بہتر ہے کہ پاکستان میں اسلامی اور تاریخی سیریز بنائی جائیں کیونکہ پاکستانی اگر ڈراما بنانے میں اتنے زیادہ ماہر ہیں تو لازمی ان کی بنائی ہوئی سیریز بھی پوری دنیا میں مشہور ہوں گی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا ہیرو ہے جس پر سیریز بننی چاہیے اور کون سا پاکستانی ڈراما آپ کا پسندید ہے جو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ترکی میں چلے اور ترکی کے لوگ اس کو دیکھیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ